ہیلو دوستو ویلکم بیک ایک بار فیر سے خوش آمدید اور استقبال ہے آپ تمام لوگوں کا ہماری اس یوٹیوب چینل کے اندر دوستو بات کریں گے اس یوٹیو کے اندر کئی سارے اہم اپ ڈیٹس کے بارے میں چنو بھی ہونے والا ہے بنگال کے اندر بھی چنو ہونے کا جو ڈیٹ ہے وہ انانسمنٹ ہو چکا ہے تمیلاڈو کے اندر بھی جو ہے چنو کا جو انانسمنٹ ہے وہ بھی ہو چکا ہے اسی طریقے سے کیرل کے اندر پودوچیری کے اندر آئیے دیکھیں گے اے آئی ایم آئی ایم کہاں کہاں پر چنو لڑ رہی ہے اور کتنے کتنے سیٹوں پر جو ہے وہ چنو لڑنے کا فیصلہ کیا ہے سیٹیں بھیجی گئی ہے اور بھی اے آئی ایم آئی ایم کی طرف سے اباس صدقی صاحب کیا ریپرزنٹ کریں گے کل کے چنو کے اندر کل کے ریلی کے اندر کانگریس اور لیفٹ کے ساتھ یہ بھی دیکھنے والے ہیں اور بھی کئی ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو کے اندر دیکھنے والے ہیں تو جو نئے ہیں وہ براہ مہربانی چننل کو ضرور سسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو شروع کرتے ہیں ہم لوگ پہلے ڈیٹ اینانسمنٹ کا اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں بنگال کے اندر جو ہے بیسیکلی ڈیٹ اینانسمنٹ ہو چکا ہے دوستو آٹھ چرنوں کے اندر جو ہے وہ چنو ہونے والا ہے ابھی میں بتاؤں گا کہ آٹھ چرنوں کے اندر کہاں کہاں پر ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے علاوہ میں بتا جاتا ہوں اسم کے اندر جو ہے وہ تین چرنوں پر تین چرن کے اندر تین فیس کے اندر وہ چنو ہونے والا ہے تمیلاڈو کے اندر ایک فیس کے اندر چنو ہونے والا ہے اسی طریقے سے کیرل کے اندر بھی ایک فیس کے اندر چنو ہونے والا ہے پودچیری کے اندر بھی ایک چرن کے اندر ہی چنو ہونے والا ہے اور یہ جو سارے چنو ہے وہ بیسیکلی 27 مارچ یعنی کہ کل کے بعد جو مہنہ سٹارٹ ہوگا اسی دن سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اسی مہنہ کے جو لاسٹ ہے وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا 27 مارچ سے بیسیکلی سٹارٹ ہوگا چنو اور 29 اپریل تک چلے گا ووٹنگ اور 2 مائی کو فائنلی سب کے نتیزے آ جائیں گے لیکن سب سے اہم بات جو آپ لوگوں کو شاید پتا نہ ہو کہ وہ یہ ہے کہ ایک تو تمیلاڈو ہے دوسرا پودچیری ہے تمیلاڈو کے اندر AIMIM کے پارٹی نے پہلے بھی چنو لڑا تھا اور اس بار بھی چنو لڑنے کا فیصلہ کیا ہے جو سیٹوں کا جو لسٹ ہے وہ تمیلاڈو کے اندر AIMIM کے دوارہ بھیجی گئی ہے AIMIM کے ٹیم کے پاس جو کہ کام کر رہی ہے تمیلاڈو کے اندر تو بیسیکلی فائنلی یہ ہو چکا ہے کیونکہ پچھلے بار جو ہے ماتر دو سیٹوں پر چنو لڑی تھی تمیلاڈو کے اندر AIM کے پارٹی حالانکہ دونوں ہی سیٹوں پر جو ہے وہ ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن امید یہ جتایا جا رہا ہے وہاں پر دو طریقے گڑھ بندن چلتا ہے AIDMK اور DMK امید AIDMK میں جو ہے وہ خارج کر دیا AIMIM کے پارٹی نے کیونکہ BJP اس کے اندر ہے تو ان کے ساتھ جو ہے گڑھ بندن ہو نہیں سکتا تو DMK کے ساتھ جو ہے چانسے سے جانے کیا کیونکہ اور بھی انڈیا یونین مسلم لیگ جو ہے DMK کے ساتھ ملکر چنو لڑتی ہے تو امید یہی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو DMK میں DMK کے ساتھ AIM چنو لڑتے ہوئے دکھائی دے اور بہت جلد جو ہے اس کا فیصلہ بھی آ جائیں گے اور اگر چنو ساتھ میں گڑھ بندن میں چنو لڑتے ہیں تو شاید سیٹوں کے اندر جو انیس بیس ہو سکتی ہے گھٹایا ہے بڑھایا جا سکتا ہے نہیں تو اگر وہ اکیلے چنو لڑتے ہیں تمیلاڈو کے اندر تو بیس سیٹوں پر جو فائنل ڈیسیزن ہو چکا ہے لیسٹ بھی بھیجی گئی ہے بیس سیٹوں پر چنو لڑیں گے DMK sorry AIMM کی پارٹی تمیلاڈو کے اندر یہ بات فکس ہو چکی ہے اس کے لئے بات کرتے ہیں پوٹو چیری کے اندر کسی کو یقین نہیں تھا کہ پوٹو چیری کے اندر بھی AIMM کے پارٹی چنو لڑے گی لیکن کہتے ہیں جوس اور امنگ اور حسلے سے لبریس AIM کے پارٹی نے پوٹو چیری کے اندر بھی فیصلہ کیا ہے چنو لڑنے کا اور وہاں پر دو سیٹوں پر چنو لڑنے کا فیصلہ کیا ہے دو سیٹوں پر جو ہے اپنا امیدوار اتاریں گی AIM کے پارٹی اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دو امیدواروں میں سے کتنی سیٹوں پر جیت ہوتی ہے تمیلاڈو کے اندر بھی سیٹوں میں سے کتنی سیٹوں پر جیت ہوتی ہے یہ تو آنے والے وقت ہی بتائیں گے ان کے علاوہ جو ہے وہ بیسیکلی وشٹ بنگال کے اندر جو ہے وہ امیدواروں کے پارٹی چنو لڑے گی آٹھ ترنوں میں کہاں کہاں پر ہوگا پہلے ترن کے اگر بات کرتے ہیں تو تیس سیٹوں پر چنو ہونا ہے مدان ہونا ہے ستائیس مارچ کو جیسے کہ بانکورا کے اندر پرولیا کے اندر جھار گرام کے اندر پسٹم میدنی پور ہے پورو میدنی پور ون ہے اسی یعنی کے فرسٹ راؤنڈ کے اندر ٹونٹی سیون کو دوسرے بات کرتے ہیں تیس سیٹوں پر ہی ایک اپریل کو چنو ہوگا جو کہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا بانکورا کے اندر پسٹم میدنی پور کے اندر پورو میدنی پور اور دکشن چوبیس پر گنا ون تیسرا راؤنڈ کے بات کرتے ہیں تو ایک تیس سیٹوں پر چنو ہونا ہے چھے اپریل کو ہوگا یہ اور چار کے اگر یہ چوتھے راؤنڈ کے بات کرتے ہیں تو چوالیس سیٹوں پر چنو ہونا ہے اسی طریقے سے ہاورا ہگلی دکشن چوبیس پر گنا اسی کے اندر علیپور اور کوچ بیہار اسی کے اندر آ جاتے ہیں پچوہ راؤنڈ کے اگر بات کی جائے تو پیتالیس سیٹوں پر ہوگا سترے اپریل سے جو کہ اتر چوبیس پر گنا ون ہوگا ندیہ ون ہوگا پرو بردوان ہوگا دارجلنگ ہوگا کم پل جل پائی گوڑی ہوگا چھتا راؤنڈ کے اگر بات کرتے ہیں تو تیتالیس سیٹوں پر چنو ہوگا بائیس اپریل کو اسی طریقے سے ساتھوں راؤنڈ کے اگر بات کرتے ہیں تو چھتیس سیٹوں پر مدان ہوگا چھبیس اپریل کو اور اسی طریقے سے اٹھ میں راؤنڈ کے اگر بات کرتے ہیں تو پیتیس سیٹوں پر مدان ہوگا انتیس اپریل کو مالدہ ٹو مرشید آباد ٹو کولکتا اتر بیربھوم وغیرہ میں تو یہ تو بات ہوئی بیسیکلی ایڈ ایڈ ایناسمنٹ کی تو فائنلی جو ہے ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس اور یہ جو سمیگرن جو ہے اب بہت تیزی کے ساتھ بنتے بگڑتے رہیں گے یہ قیاس لگایا جہانا تکے اپریل میں ہو سکتا ہی چناؤں ہو اپریل کے وہ بھی میڈ اپریل اپریل کے لاشٹ ہم ہے لیکن جو ہے فائنلی جو ایڈ ایکشن کا بھی سن ہے وہ فائسلہ کیا ہے کہ مارچ کے لاشٹ میں ہی چناؤں ہونا اسٹارٹ کر دیا کر دینا شروع کر دینا چاہیے یہ بات جو ہے فائنلی ڈیٹ ایناسمنٹ ہو چکا ہے دوستو اسی لیے اب سارے پارٹیاں وہ تیار ہو چکی ہے یہ بات بھی بلکل کلیر ویہ میں سمجھ لینا چاہیے لیکن بات کرتے ہیں ہم لوگ بنگال ویدھان سوا کے اندر وہاں پر جو رن نیتی بن رہی ہے بگل رہی ہے کیا ہے کچھ لوگ کچھ سوال اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں پہلے کہا جا رہا تھا کہ ایمائیم کو دھوکہ دے کر جو ہے آئی ایس اف جو ہے لیفٹ اور کانگریس کے ساتھ ملیا ہے پھر آئی ایس اف کا ایک بیان آتا ہے کہ نہیں ہم جو ہے لیفٹ اور کانگریس کو چھوڑ کر اے ایم کے ساتھ جاتے ہیں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اے ایم کے پارٹی آئی ایس اف کے ساتھ چنو لڑے گی اور باقی کے ساتھ چنو نہیں لڑے گی لیکن پھر ایک اور نیوز کل نکل کر آتا ہے کہ بیسیکلی جو ہے آئی ایس اف جو ہے وہ کل جوائن کر رہے ہیں کیونکہ کل جو آئے وہ کانگریس لیفٹ اور کانگریس کا ایک بہت بڑا ایک طریقے کا ریلی ہے اور بگریڈ میدان کے اندر اور وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے بہت کچھ چیزیں کلیر ہونی ہیں سیٹ شیئرین کو لے کر بھی کلیر انہوزمنٹ ہونا ہے اور بھی کئی سارے گڑ بندھن لے کر بھی کلیر ہونا ہے اور اسی ریلی کے اندر جو ہے اسف کو بھی انوائٹ کیا گیا اسف بھی وہاں پر جا رہے ہیں اور اسف نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کو جو ہے وہ تیس سیٹ ہیں جو ہے بیسیکلی ہاں تیس سیٹ جو ہے لیفٹ کی طرف سے کلیر ہو چکا ہے ہمارا ڈیمانڈ ہے ستر ستیسی دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ we have got 30 سیٹ اس پر our choice our in talk regarding 3 4 more with کانگریس سیٹ شیئرینگ سٹینڈ will not کلیر لیکن کانگریس کے ساتھ جو ہے وہ ابھی تک چیزیں کلیر ہوئی نہیں ہے ستر ستیسی ہمارا ڈیمانڈ ہے اور اب اس طرح کے بیان دیتے ہیں لیکن یہ ساتھ میں کہتا ہے کہ کل جا کر یہ بھی جوائن کریں گے یعنی یہ بھی ریلی کے اندر لیفٹ اور کانگریس کے ساتھ رہیں گے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فینل وہ صرف ایناسمنٹ ہونا باقی ہے باقی جو چیزیں کلیر ہو گئی ہے لیکن بات کرتے ہیں اے آئی ایم ایم کے پارٹی کو تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اے آئی ایم ایم کے پارٹی کی طرف سے ابھی ایسا کچھ نیوز آیا نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایس ایف ہمارے ساتھ ہے تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ آئی ایم کو ہی ریپرزینٹ کریں گے یعنی کہ اے آئی ایس ایف کو جو سیٹے دیں گے ستر ساسی وہ جو ہے شاید آئی ایس ایف اپنے حصے میں سے اے آئی ایم جہاں جہاں ڈیمانڈ کرے گی انہوں نے لسٹ بھی مانگا تھا انہی لسٹ میں سے جو ہے انہوں ان کو وہاں پر دیا جائے گا یعنی کہ جہاں جہاں اے آئی ایم اپنا امیدوار اتارے گا وہاں پر آئی ایس ایف جو ہے اپنا امیدوار نہیں اتاریں گے یعنی اپنے حصے کی جو سیٹ ہے وہ اے آئی ایم کو دیا جائے گا یہ بات جو ہے ایسی ہی بات ہے ان کے قریبی جو ہے انہوں نے بتایا ہے اور بہت جلد جو ہے یہ چیزیں یعنی کہ کل جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ بھی کر دیا جائیں گے لیکن بات کرتے ہیں ایک نظر تھوڑا سا دور آتے ہیں بنگال کے بارے میں ہوا کیا تھا پچھلے بار 2016 کے اندر ویڈان صبح چنوں ہوا تھا اور وہاں پر ایک بات جھلک دیکھ لیتے ہیں کس کو کتنی جیت ہوئی تھی انڈیا نیشنل کانگریس کی 44 سیٹوں پر جیت ہوئی تھی انڈیا نیشنل کانگریس کی میں بات کر رہا ہوں communist party of india کی ایک سیٹوں پر جیت ہوئی تھی communist party of india جو ہے مارکسٹ کی بات کرتے ہیں تو 26 سیٹوں پر جیت ہوئی تھی بھارتی جانتہ پارٹی کی جو ہے وہ 3 سیٹوں پر جیت ہوئی تھی مادر اور ٹی ایم سی کی بات کرتے ہیں تو 211 سیٹوں پر جیت ہوئی تھی all india forward block کی بات کرتے ہیں تو 2 سیٹوں پر جیت ہوئی تھی اور جو ہے socialist party کی 3 سیٹوں پر گورکہ جن مکتم پارچے کی 3 نردلے کی وان تو اس طریقے کے جو ہے وہاں پر ہوا تھا finally جیت جو مطلب جن جن party کی جیت ہوئی تھی وہ یہ چیزیں تھی لیکن بات کرتے ہیں AIMM کی جوش کی AIMM کے اچانک سے ایک کے چیزیں وائرل ہوئی ہے اور وہ بھی دمدار طریقے سے وائرل ہو رہا ہے خوب لوگ اس چیز کو وائرل کر رہے ہیں اور وائرل وہ یہ کہا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے کہ AIMM کے ایک مشن ہے کہ 2024 تک پورے دیش کے اندر 50 سنصد ہونے چاہیے AIMM کے party کے اب اس چیز کو لے کر جو ہے خوب وائرل ہو رہے ہیں خوب لوگ اس چیز کو سرحانہ بھی کر رہے ہیں خوب شیئر بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے اندر جو دوتسہ اور جوش ہے وہ بسیکلی احمد آباد کے چنون ہے جو ہے اور بھی زیادہ بھر دیا ہے کیونکہ جس طریقے سے جیت حاصل ہوئی ہے اور جتنے زیادہ لوگ وہاں پر AIMM کے party دیوانا پن دیکھا گیا ہے وہ دیوانگی دیکھا گیا ہے وہ بسیکلی قابل تاریف ہے اور اسی کے لیے AIMM کے سمرتقوں میں اور بھی زیادہ جوش پیدا ہو گیا ہے تو اگر 24 میں کتنے ایمپی ہوں گے ابھی تو فیلال دو ہے ان کے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ دو سے بڑھ کر جو ہے آپ کو ایک درجل سے بھی زیادہ ایمپی دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوسری بات کرتے ہیں کہ گجرات کے اندر کل ایک اور چنون ہونا ہونا والا ہے نکایت چنون اور مڈاسا کے اندر AIMM اپنا امیدوار اتارے ہیں اسی طرح کے گودرا کے اندر اپنا امیدوار اتارے ہیں بھروچ کے اندر اپنا امیدوار اتارے ہیں اور کل جو ہے فائنلی پانچ بجے کسی بھی طریقے ریلی وغیر جو بھی ہوتے ہیں اس طریقے کا جو چیزیں جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور آج جو ہے وہ صرف اور صرف رن نیتی بنایا جائے گا یا فیر ہو سکتا ہے کہ door to door campaign کرے تو یہ اب دیکھنا ہوگا لیکن کل ملا کر کل جو ہے 28 کو election ہونا ہے اور 28 کو election میں امید یہی ہے کہ بھروچ کے اندر اور گودرا گودرا کے اندر جو آٹ امیدوار اتار رہے ہیں مائیم اور وہ آٹ کی آٹ جو مائیم کے حصے مجانے والی ہے اسی طریقے سے موڑاسا کے اندر جو بارہ امیدوار اتار رہے ہیں میدان کے اندر وہ بھی مائیم کے حصے مجانے والی ہے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے کتنا مائیم کے حصے مجاتا ہے کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ آنے والی یعنی یہ تین اپریل کو اے تین مارچوں کو آپ کو بتا دیا جائے گا لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ جو اپنے آپ کو سیکولر پارٹیاں کہتی ہے جو کہ رمضان کے ٹائم افتار کے وقت ٹوپیاں لمبی لمبی پہن لیتے مسلمانوں کے ساتھ یا پھر چاہے وہ کیجریوال ہو چاہے وہ راہل گاندی ہو چاہے وہ اخلیش یادہ ہو یا تو ہمارے ساتھ ملکر چناؤ لڑو ورنہ ٹاٹا بائے بائے کہنے کا وقت آگیا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے اور ایسے ہی وقت آنے والا ہے امید یہی ہے کہ لوگ اب سمجھیں گے اس چیز کو اور اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو فیض شاید ان کو سمجھانے کے لیے فرشتہ ہی آئیں گے تب ہی یہ لوگ سمجھ پائیں گے لیکن کل ملا کر آپ کیا کہتے ہیں وقت بہت کم ہے یعنی کہ فائنلی جو ہے چناؤں کا جو ڈیٹ ہے وہ انانسمنٹ ہو چکا ہے اور بہت لوگ کے دل کے اندر جو کھلوالی مچ گئی ہوگی کیونکہ اتنا بہت کم ٹائم بچا ہے اب لوگ جو انانسمنٹ ہونا باقی ہے اسی لیے یہ سمجھان راجنیتی کا سمجھان ہوتا ہے اس میں کب کیا ہو جائے کوئی نہیں کہہ سکتا اسی لیے دوستو ہماری چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں اور جیسے ہی کچھ تھوٹا ہوتا موٹا جو بھی اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا اے آئی ایم سریٹیڈ بنگالچنوں کے اندر تمیلاڈو کے اندر پوڈوچیری کے اندر گجرات کے اندر آپ یوپی کے اندر تو آپ تک جو ہے پہنچا دیا جائے گا تو امید یہی ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا یہ چھوٹے چھوٹے چینل والے جو ہوتے ہیں میں ہی نہیں میرے ساتھ جتنے بھی اور لوگ ہیں سب کے چینل کو ضرور سسکرائب کر رہے ہیں کیونکہ ایسے ہی لوگ جو ہے اے مائیم کے پرچار بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں سپورٹ بھی کرتے آئے ہیں کیونکہ نیشنل میڈیا والے شاید اتنا زیادہ کور یا اتنا زیادہ جو ہے نہیں کرتے ہیں مائیم کے پارٹی کو اسی لئے مائیم کو دبانے کی بہت زیادہ لوگ کے ساجشنے بھی چل رہی ہے تو آپ لوگ چینل کو ضرور سسکرائب کر رہے ہیں شکریہ جائحن لیو